ہیلو وینڈ release back to my youtube channel repair all doing well تو دیکھو آج ہم پولیٹی کے کچھ questions کو یہاں پر دسکس کریں گے اگر آپ گریجویشن لیول کے exams کی تیاری کر رہے تو یہ questions آپ کے لیول کے ہیں اور آپ کے pane والے exams میں definitely آپ کی help کریں گے دیکھو اس سے پہلے ہم part twenty یعنی کی 20 ویڈیوز already discuss کر چکے ہیں جن میں ہم نے صرف اور صرف پولیٹی کے questions کو discuss کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر پولٹی کوششنز اگر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم پارٹ نمبر ٹوئنٹی ون کو ڈسکس کریں گے اور انہیں کوششنز کو ہم بلکل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ نے بیل آئیکن کو جرور پیس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تو کوششن نمبر ہمارا ٹھرٹی فائیو ہے تو لوگ تندر کی سفلتہ کس پر نربھر کرتی ہے تو یہ ہے رائٹ ٹو اپوز یعنی کی ویرود کرنے کا ادھکار پر نربھر کرتی ہے آپشن اے یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو آپشن اے میں ہے ویرود کرنے کا ادھکار تو یہ کن ادھکاروں کے اندرگت آتا ہے تو یہ آتا ہے مولک ادھکاروں کے اندرگت تو دیکھو یہاں پر بیسیکلی مولک ادھکاروں کی ہی بات کی گئی ہے تو مولک ادھکاروں کے بارے میں کچھ ایک پوائنٹ سے آپ کو پتا ہونے چاہیے پہلا پوائنٹ کی مولک ادھکاروں کی چرچہ کس آرٹیکل میں کی گئی ہے تو مولک ادھکاروں کی چرچہ آرٹیکل بارہ سے لے کر کے آرٹیکل 35 تک کی گئی ہے یہ پوائنٹ آپ کے لئے امپورٹن ہے اور کئی بارے آپ سے پوچھا جاتا ہے یا پھر سمانتہ کہ عدیکار کا برنن کس آرٹیکل میں کیا گیا ہے یہ بھی پوائنٹ آپ کے لیے ایمپورنٹ ہے کئی بار آپ سے پچھے جاتا ہے سودانتر اکھا دیکھا سودانتر اکھا دیکھا اکزام میں بن رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے اگلے پوزنگ کی بات کریں in which country there is a federal government تو کس دیش میں سنگھیے سرکار ہے اب دیکھو ہمارے انڈیا میں کیا ہے ہمارے انڈیا میں federal government نہیں ہے یونین آف سٹیٹس یعنی کی یونین گورنمنٹ ہے یہ آپ کو پوائنٹ نوٹ رکھنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کہاں کی ہے تو یہ ہے یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ یعنی کی آپشن بھی یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو یہاں پر میں نے آپ کو کیا بتایا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت کیا ہے بھارت جو ہے تو راجیوں کا سنگ ہے یعنی کی یونین آف سٹیٹس ہے تو دیکھو اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے کہ بھارت راجیوں کا سنگ ہے یا کس آرٹیکل میں کہا گیا ہے تو آرٹیکل 1 میں یہاں کہا گیا ہے یہ پوائنٹ آپ کے لئے امپورٹن ہے یہ بہت بار اقزام میں بنتا ہے اب دیکھو یہ تو ہم نے دیکھا ایک پوائنٹ کئی بار دیکھو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشن آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کس دیش سے جہاں تو بھارت کی سنگیہ پرانالی سنبندیت ہے یعنی کی بھارت کی جو سنگیہ پرانالی ہے انڈیا's federal system ہے وہ کس دیش سے سنگیت ہے تو وہاں کینیڈا سے سنگیت ہے یہ پوائنٹ بہت بار اقزام میں بنتا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ most important question ہے جو کی پوچھا جاتا ہے یہ بھی آپ کو note رکھنا ہے اگلا question Malayalam is the official language of تو کس کی آدھیکاری کا بھاچہ ملیالم ہے تو ملیالم آپ سبھی کو بتا ہے کس کی آدھیکاری کا بھاچہ ہے تو وہ ہے کیرلا کی اب کیرلا option میں نہیں ہے تو پھر اور کس کی ہے تو اور ہے یہاں لکشدیب کی یہ آپ کو note رکھنا ہے اس لئے option b یہاں پر correct ہو جائے آپ دیکھو کیرلا آپ سبھی کو پتا تھا اس لئے جو examiner ہوتا ہے اس نے کیرلا option میں نہیں دیا option b یہاں پر correct ہو جائے گا لکشدیب اور کیرلا کی official language کونسی ہے تو وہ ہے ملیالم یہ آپ کو point note رکھنا ہے اب دیکھو کئی بار آپ سے پوچھے جاتا ہے Tamil Nadu Tamil Nadu کی official language کونسی ہے تو Tamil Nadu کی official language ہے Tamil کئی بار آپ سے پوچھے جاتا ہے Karnataka کی official language کونسی ہے تو وہ ہے Kannada Odisha کی official language کونسی ہے تو وہ ہے Odia کئی بار آپ سے پوچھے جاتا ہے Andhra Pradesh اور Telangana Andhra Pradesh اور Telangana کی official language کونسی ہے تو وہ ہے Telugu یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اب دیکھو ایک question میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں Sikkim Sikkim کی official language میں نے آپ کو بہت بار بتائی ہوئی ہے یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو اگر آپ کو دیکھو نہیں بھی آتا ہے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے Google پہ جانا ہے Google پہ سرچ کرنا ہے اور سرچ کرنے کے بعد اس ویڈیو پہ آ کر کے آپ کو نیچے کومنٹ کرنا ہے دیکھو کومنٹ کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے میں آپ کو ہر بار بولتا ہوں کہ جو چیز آپ کومنٹ کر دیتے ہو وہ چیز آپ کبھی بھولتے نہیں ہو اگلے question کی بات کریں اب دیکھو یہ بھی question ہم نے یہاں پر پہلے ہی پولٹی والی کلاس میں ہی ڈسکس کیا ہوا تھا چلو آج بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں when did the first linguistic state of اندھر come into existence تو اندھر کا پراثم بھاشائی راج کب استعت میں آیا تھا اب دیکھو بھارت کا پہلا بھاشائی ادھار پر پہلا راج کونسا تھا تب وہ تھا اندھر پردیش اور اس کو کب گٹھت کیا گیا تھا تو ایک اکتوبر 1953 کو اس کو گٹھت کیا گیا تھا option B یہاں پر correct ہو جگا اب دیکھو exact date آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ کو exact date پتا ہے تب ہی آپ اس question کا right option tick کر سکتے ہو so option B یہاں پر correct ہو جگا اور وہاں پر دیکھو میں نے جب آپ کو یہ question کروایا ہوا تھا میں نے بالکل detail میں کروایا ہوا تھا میں نے آپ کو پتایا ہوا تھا کہ کس کے پریاسوں سے اندھر پردیش کو جو ہے تو پراثم بھارتی راج بنایا گیا تھا on the basis of linguistic تو دیکھو پوٹی شریرہ ملو جو پوٹی شریرہ ملو تھے ان کے پریاسوں سے جو ہے تو اندھر پردیش کو بھارتی راج بنایا گیا تھا پہلا linguistic basis کے ادھار پر اب دیکھو پوٹی شریرہ ملو نے جو ہے تو کیا کیا تھا انہیں بھوک کر دال کر دی تھی hunger strike کر دی تھی یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ landy fasting ہونے کر دیا تھا جس وجہ سے ان کے مرتی ہو گئے تھی اور مرتی ہونے کے بعد ہی بھارت کا پہلا بھاشای ادھار پر نرمیت پرثم راج ہو گیا تھا پھر اندھر پردیش یہ آپ کو نوٹ رکھتا ہے date آپ کو نوٹ رکھتا ہے 1 اکتوبر 1953 یہ بہت بار اقزام میں بنتی ہے اچھا یہاں سے آپ ایک question concern comments کر کے بتاؤ جو ہمارا ہیمانچل پردیش ہے ہیمانچل پردیش کو کب بھارتی راج جو ہے تو کب بھارت کا بھارتی راج کا درجہ دیا گیا تھا یہ آپ نیچے comments میں بتاتو اگلے question کی بات کریں question ہمارا 39 ہے which is not a salient feature of our constitution تو کونسا ہمارے سویدھان کا wisest election نہیں ہے اب نہیں پوچھا گیا ہے option B میں دیکھو parliamentary form of government یعنی کی سرگار کا سنسلیہ سورو دیکھو یہ بھی ہمارے سویدھان کا wisest election ہے option C میں ہے سمپربھو لوگ تنتری کا گن راج یعنی کی سوورن Democratic Republic تو یہ بھی ہمارے سویدھان کا wisest election ہے option D میں ہے DPSP یعنی کی راجے کے نیتی نیدشک تتوہ سمہ وست ہیں تو یہ بھی ہمارے سویدھان کا wisest election ہے اب ہمارے سویدھان کا wisest election option A میں دیکھو امریکی موڈل کے سمان ایک سنگھیہ راج نیتی یعنی کی federal policy akin to the American policy یہ جو ہے تو ہمارے سویدھان کا wisest election نہیں ہے اس لئے option A یہاں پر correct ہو جائے گا آپ دیکھو یہ میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے ہی کروایا ہوا تھا کہ ہمارے جو ہمارا دیش ہے بھارتی ہمارا دیش ہے تو بھارت کی سنگھیہ برانالی کی سدیش کے سویدھان سے میل کھاتی ہے تو میں نے آپ پتایا ہوا تھا کہ بھارت کی جو سنگھیہ برانالی ہے وہ کینیڈا کے سویدھان سے میل کھاتی ہے اب یہاں پر امریکہ دیا گیا تھا اس لئے اس question کا right option ہو گئے option ہے امریکہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر Canada ہونا چاہیے تھا یہ بھی point آپ کو یہاں پر note رکھنا ہے اب یہ تو ہم نے دیکھا ایک point کہ ہمارے سویدھان کا versus selection کونسا نہیں ہے کئی بار آپ سے دیکھو ایک اور پوچھا جاتا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کئی بار option میں دے دیا جاتا ہے committed judicary کیا دیا جاتا ہے committed judicary تو committed judicary ہو گیا اور option اے میں دیکھ کر کے رکھا ہے تو یہ دو point آپ کو note رکھنا ہے یہ ہمارے سویدھان کے versus selection نہیں ہے committed judicary یعنی کی پرتیبت دھنیائی پالی کا یہ ہمارے سویدھان کا versus selection نہیں ہے دیکھو یہ question بہت بار exam میں بن رہا ہے اور بنے گا اس لئے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا یہ آپ کو point note رکھنا ہے اگلے واشن کی بات کریں question ہمارا 40 ہے what is minimum age for becoming a member of راج سبح تو راج سبح کا صدر سے بننے کے لئے نیونتم آیو کتنی ہونی چاہیے تو اگر راج سبح کا صدر سے بننا ہے تو maximum 30 سال کی عمر ہونی چاہیے option c یہاں پر correct ہو جائے یہ تو ہم نے دیکھا راج سبح کئی بار آپ سے پچھ جاتا ہے لوگ سبح کی لوگ سبح کا صدر سے بننے کے لئے نیونتم آیو کتنی ہونی چاہیے تو لوگ سبح کا صدر سے اگر بننا ہے تو نیونتم آیو ہونی چاہیے 25 یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کئی بار آپ سے بجھو جاتا ہے president یعنی راستبتی راستبتی بننے کے لئے نیونتم عمر کتنی ہونی چاہیے 35 یہ سارے basic سے points یہ آپ کو note رکھنے یہاں پر بات کی گئی تھی راجے سبح کی تو ہر بار میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں سر سے بن جاتا ہے سنسد اور سنسد کی چرچہ article 79 میں کی گئی ہے راستب بن جاتا ہے راجے سبح اس کی چرچہ article 80 میں کی گئی ہے اور لہ سے بن جاتا ہے لوگ سبح اس کی چرچہ article 81 میں کی گئی ہے یہ سیکوئنس بھی آپ کو یہاں پر note رکھنا ہے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہم کو telegram اور انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر فالو کر لے لنک دیکھو آپ کو description میں مل جاگا باقی دیکھو لنک کے یہ بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو simply telegram پہ جانا ہے اور let's prepare to search کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی پرگار آپ کو انسٹا پہ جا کر گئی let's prepare together search کرنا ہے اگر کوئی quarry ہوگی تو آپ مجھے انسٹا بھی message کر سکتے ہو اگلے question کی بات کریں question ہمارا 41 ہے in the absence of the speaker and the deputy speaker who presided over the deliberation of the لوگ صبح تو speaker اور deputy speaker کی انپستیتی میں لوگ صبح کے ویچار ویمرش کی ادھیکشتہ کون کرتا ہے تو یہ کون کرتا ہے تو یہ کرتا ہے speaker دوار اتنامیت چھ ویکتیوں کے panel میں سے صدن کے صدی میں سے کوئی ایک option d یہاں پر correct ہو جائے گا one of the members of the house out of a panel of six person nominated by the speaker option d d here correct this question کو 2 یا دین بار جرور سے پڑنا ہے اگلے question کی بات کریں question ہمارا 42 ہے who of the following held office of the prime minister for the short test period تو 1996 1996 when پردحان منطری بنے تھی یعنی کی آپ کہہ سکتے کہ 1996 میں جب ان کی سرکار بنی تھی تو اٹل بیہاری بات پر دیکھو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لال بہادر ساشتری option A میں دیکھ رکھا ہے تو لال بہادر ساشتری اگر بات کی جائے بھارت کے دوسرے نمبر کے پرائی مینیسٹر تھے کب سے کب تک پرائی مینیسٹر رہے تھے تو 1964 سے لگ 1966 تک رہے تھے اپ 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 سال تک بھارت کے پرائی مینیسٹر رہے تھے اب دیکھو اپ چندر شکر سنگ یہ بھارت کے آٹھوے نمبر کے پرائی مینیسٹر تھے اور کب سے کب تک ان کا ٹائم پی رہے تھا تو 10 نومیمبر 1990 1990 سے لگ 21 جون 1991 تک ان کا ٹائم پی پردان منتری پد کے لئے تو یعنی کہ یہاں پر کہہ سکتے ہو 7 مہینے کا یہاں پر ٹوٹل اپ روکس آپ مانکے چلو 7 مہینے کا ٹائم پی پی تھا اب دیکھو option D میں دیکھو چودھری چرن سنگ یہ بھارت کے پانچ نمبر کے پرائی منتری تھے اور کب سے کب تک ان کا ٹائم پی تھا تو 28 جول 1989 یعنی 1979 سے لے 14 جنور 1980 تک ان کا ٹائم پی تھا یعنی کہ آپ اپ ٹائم پی مانکے چلو پردان منتری پد کے لئے اب دیکھو یہاں پر آپ پتا چل گیا لال بہدور ساستری کا وی پی سنگ وشو نات پرداب سنگ سنگ چندر شکر سنگ سنگ چود چرن سنگ سنگ یہاں پر آپ پتا چل گیا کہ سب سے کم عبدی کے لئے پردان منتری پد دھارن کن ہونے کیا تھا چھے مہینے چھے مہینے کیا کیا تک چھے 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 چیف منیسٹر اور چیف منیسٹر تو بردان منتری سنگ سنگ منتری مکھے منتری اور منتری منتل سبھی زدہ سے ہوتے ہیں اب دیکھو کچھ ایک سٹوڈنٹ اپشن اے دیکھتے ہیں نیتیا لوگ اور اپشن ایٹی کرتے ہیں جو بلکل غلط ہے آپ پہلے نوٹ رکھنا ہوں چیف ڈیسی یعنی نیشنل ڈیولپمنٹ کانسل کی یہاں پہ بات کی گئی ہے تو اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی اس کی ستھاپنا 6 اگست 1952 کو کی گئی تھی یہ question بہت بار exam میں بنتا ہے یہ بھی آپ پر note رکھ نیتی آیوگ تو نیتی آیوگ کی بارے میں آپ سارا سارا نیچے کومنٹ میں بتاؤ کہ نیتی آیوگ کی full form کی ہے نیتی آیوگ کی ستھاپنا کب کی گئی تھی نیتی آیوگ کے پریزنٹ میں چیئرمین کون ہے نیتی آیوگ کے پریزنٹ میں CEO کون ہے یہ سرکار کو سوپر دکیا گیا ہے تو دیکھو اس question میں تھوڑا سا doubt ہے جو provisional answer کی ہے جو کوریکٹ ہونا چاہییے corporation tax ہم اس کچھ کچھ جگہ پر option c بھی دیکھا ہوا ہے باقی آپ نیچے کومنٹ میں بتاؤو کہ اس question کا right option کیا ہنا چاہیے آپ نے کومنٹ میں بتاؤ تو دیکھو guys یہ تھے ہمارے questions I hope video आप informative लगी होगी अगर video अच्छे लगी है तो जरूर से like करे share channel को subscribe साथ में telegram और instagram फॉलो गरना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए मिलते हैं अगली video में till then take care